میں اس طرح کرتے ہیں کہ آج کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایک مطفقہ رضولوشنل پاس کرنی ہے اس کے بعد آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر یومیزیا کے حوالے سے میں یہاں پر کشمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک قرابدار لا رہا ہوں جس کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً سات دھائیوں سے سات دھائیوں سے کشمیر کے اندر بھارت ایک مظالم ڈھا رہا ہے اور اس حوالے سے اب تک تقریباً نوے ہزار سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار زیادہ لوگوں قیدی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ پینتیس ہزار سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں اور تقریباً تیس ہزار زیادہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں بھارت وہاں پر جس طریقے سے کہ میعوی ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ پیلٹ گان کا استعمال کر رہا ہے اس سے کئی نوجوان جو ہیں وہ نابینا ہو چکے ہیں اور اس سے بڑھ کر تقریباً دس ہزار زیادہ خواتین جن کے عمر آٹھ سال سے بچی سے اسی سال تک ہے ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جس کی بدترین مثال اس دنیا میں نہیں ملتی میں اس حوالے سے اقوام مقاعدہ پیداوں کو یہ آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا میں بلکل نہیں کروں گا اس طرح نہیں ہوتا اس طرح بلکل نہیں یہ نہیں ہوگا اس طرح نہیں بلکل یہ کوئی طرح آپ سب کو مقاعدہ یہ کوئی طرح نہیں ہے بڑی بارنٹ بادو یہ کشمیر کے اوپر اور مجھے بڑا سوڈ ہے ان کی انکیاں گھمتے رہی ہیں اور کشمیر کا مسئولہ اس کی حال نہیں ہوا ان کا یہ رویہ ہے ان کا یہ رویہ کشمیر کے حوالے سے اکافی کر رہا ہے کہ آج جا کشمیر کا مسئولہ کیوں حال نہیں ہوا نمید کمر صاحب دیکھیں میں آپ کو پورا موقع دیا یہ طریقہ نہیں یہ 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 میرا یار آپ کی بات پورا کوئی بیٹری ڈسکس کرے گی اس پر ہم ڈسکسن کریں گے نا آپ پلیز آپ تشریف رکھیں جناب سپیکر جی جی ان کا یہ روحیہ اس سے پہلے عدار میں ان کی حکومتیں گزری ہیں لیکن کشمیر میں اتنا ظلم ہوا ہے کوئی مسئلہ کا حال نہیں کلا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سنجیدگی آپ کے سامنے ہیں کشمیر کے سنجیدگی اوپر بات ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ لوگ بتا نہیں کس جید کے لیے شور مچا رہے ہیں جناب سپیکر میں یہاں پر بہت احترام سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ معاملہ معزز ایمین ایس صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے لیکن اس کا روحیہ مسلسل اس قسم کے ہے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کینڈی آپ ان کو تھوڑا بتا دے کے رولز کو بتا میں چلنا ہے پرشی شاہ صاحب پلیز